میں بھی آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے چاہتی تھی کہ میرے وجہ سے کسی کا بھی نقصان ہو اسلام علیکم کیسا ہم سب لوگ میں ہوں نتاشا وکاش تو میں نے آپ لوگوں سے کچھ مند پہلے ایک لیزر کی ڈیوائس شیئر کی تھی جو کہ میں آپ لوگوں کہا تھا کہ بہت ہی اچھی ڈیوائس ہے میں بات کر رہی ہوں ہائپر سن کی ڈیوائس کے بعد میں یہ میری اپنے ڈیوائس ہے اس کی پیکنگ کچھ اس طریقے کی اور یہ اندر سے کچھ اس طریقے کی چارجر ملتا ہے ساتھ ہمیں ساتھ ہمیں ملتی ہے مشین اس طریقے کی اس کی جو اندر لائٹس ہے آپ اس کو گوڑ سے دیکھیں کہ اس کی کس طریقے کی لائٹس ہے کی لائٹ دکھا رہی ہوں کہ کیسی ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسری کی لائٹ دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ وڈیو کے تھم نیل میں میں نے وارننگ اور معافی نامہ کیوں لگایا تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آتا یہ ہیں دونوں ڈیوائس یہ ہے قوانٹ سلم جو اس کے اندر تکنولوجی تھی جس کے بعد میں نے آپ سے بات کی تھی لیکن کچھ ڈیوائس کے اندر یہ سمپل والا جو ہے وہ گلاس لیم لگ گیا آپ کو دکھا 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 کہ آپ کو اچھے سمجھ منا سکے میں بھی آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے چاہتی تھی میرے رجائے سے کسی کا بھی نقصان ہوں آپ سب لوگ یہ چیز بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں چیزیں کو یوز کر کے ان کو ٹیسٹ کر کے اس کو سٹاپ کر کے پڑھ بھی سکتے ہو ان کے منفیکچرر کی گلتی کی وجہ سے جن سے یہ ٹیوبز بگرہ بنوا رہے تھے کہ انہوں نے سمپل ٹیوب لگا دی بجائے کے زینون قواڈز ٹیوب لگا کمپنی نے اس چیز کو لیٹ گو نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی زمیداری کا حساس کیا یہ ایک اچھے برینڈ کی پہچان ہوتی ہے اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نہ بتائیں ہم ٹریک نہیں کر پا رہے ہیں ان لوگوں کو وہ سمپل ٹیوب والے ڈیوائیس گئی ہے ووٹس اپ پہ جائیں اور ان کو جو آپ کے پاس ٹیوب ہے اس کی پکچر بھیج دیں تو پھر وہ آپ لوگوں کو جائیں وہ سہی والے ٹیوب بھیج دیں گے اور آپ سے کچھ چارج بھی نہیں کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے ان کا یہ پولوجائے لیٹر ایکسپٹ کر لیا ہوگا میرے پاس ویڈیو کے لیے تین آئی پیل ڈیوائیسز آئی تھی جو کہ میں نے دو ریجکٹ کر کے تیسری ہائپر سنگ کی تھی جس کو میں نے اپروف کیا تھا کیونکہ اس کو میں نے چیک کیا تھا بیس لوگوں کے اوپر اس کے بعد جب ریزلٹ سمجھ میں آئے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کیونکہ اس کی ویولیند پھیلتی نہیں تھی اس کے ریزلٹس بہت اچھے تھے اور برینڈ جو ہے وہ منی بے گارنٹی بھی دھلا تھا ریزلٹ نہ ملے گئے پالا دے ہیں اس ڈیوائیس کے ریزلٹ کے اوپر تو مجھے اس ڈیوائیس کو یوز کرتے ہوئے کافی مند ہو گئے ہیں اس کے ریزلٹ کو میں نے خود observe کیا میری سسٹر نے اس کو یوز کیا میری کزن نے اس کو یوز کیا میری کزن تو کافی ٹائم سے پروپر اس کو یوز کر رہی ہے اس کی جو ہے ریڈکشن بلکل کم ہو چکی ہے میری سسٹر نے اس کو پرائیویٹی ریس کے لیے یوز کیا تھا اور میں نے بھی اس کو انڈر آم پر یوز کیا تھا اور میرے انڈر آم کے اوپر جو گروہ تھے بالوں کی وہ نہ ہونے کے بنابر ہیں لوگوں کے ساتھ ایک سیمپل ویڈیو شیئر کر رہی ہی یہاں پہ جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جب آپ لوگ اپنے بالوں کو ریمووک کرنے کے لیے ریزل یوز کرتے ہو تو آپ کے سکن کپر کیا ریزلٹ ہوتے ہیں اور جب آپ لوگ ویکسنگ یوز کرتے ہو تو کیا ریزلٹ ہوتے ہیں اور جب آپ لوگ لیزر ڈیوائیس جب آپ لوگوں کے سامنے لیزر ڈیوائیس سب سے بیسٹ پہ ہوتا ہے اپنے بالوں کو ریمووک کرنے کے لیے ہر دوسرے بندے کو ہر دوسرے بندے کے فیس پہ چین پہ اور اپرلس وگرہ پہ گھردن پہ بال ہیں جن سے وہ کافی پریشان ہیں ہاتھوں پہ رہے پہ بھی بال ہیں انہوں نے ویڈیو بنانے سے بہلے یہ ڈیوائیس کم سے کم 20 لوگوں کو دی تاکہ ان کے ریزرڈ چیک کر سکے تو کسی پہ 90 پرسنٹ کسی پہ 80 پرسنٹ کسی پہ 70 پرسنٹ ریزرڈ آئے تھے ہمیلے کہ ریزرڈ آئے تھے اس آنے تھا کسی پہ بھی ریزرڈ نہیں آئے ہاں یہ تھا کسی پہ جلدی ریزرڈ آئے کسی پہ سلو ریزرڈ آئے کیونکہ ہر کسی کے بال ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ڈیفرینٹس بھی اور یہ کچھ گھنٹوں با جائے وہ ختم ہو جاتی ہے آبیسی لیزرڈ ڈیوائیسیز ہیں اس میں سے ریز نکلتی ہے آپ کے بالوں کے فولکلز پہ جاتی ہے آپ کو حلکی سی چوبان اور ریڈیشنیس ہوتی ہے کچھ گھنٹے بعد نورمول ہوتی ہے اس ڈیوائیس کا ہر ویک ایک سیشن لینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ لوگ کسی ایک ویک بھی اپنا سیشن مس کرو گے تو آپ کی جو ہیر گروہ ہے وہ پھر سے ایکٹیوائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک پر سنگ آئی پی آئی لیزر کی سب سے جھتید پیرین ڈیوائیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ کارڈ ڈیوائیس کی گئی ہے جو کہ فلپس کی ڈیوائیس کے اندر ڈیوائیس ہوتی ہے اس کے ڈیوائیس بہت اچھے آپ اس کی فریکنسی وہ یہاں وہاں بکھڑتی نہیں کیونکہ آئی پی آئی لیزر سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ کے لابہ اور بھی جو پیس کی شوائے جاتی ہیں ہائی پر سنگ آئی پیل ڈیوائیس یوز کر رہے تو آپ لوگ اس کے لابہ کوئی چیز یوز نہیں کرو گے جس میں ویکسنگ پہ آتی ہے جس میں آتی ہے تھرڑڑنگ اور جس میں آتی ہے ریموونگ کریم آپ سریف ریزر یوز کر سکتے ہو آپ ریزر سے بالوں کو صاف کرو گے اور اس کے بعد ان جگہوں پہ ہائی پر سنگ ڈیوائیس یوز کرو گے اور اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ کے فیس کا صاف ہونا بہت زیادہ ضرور یہ کوئی لوشن کریم فیس پہ لگاوا نہ ریزر سنگ ڈیوائیس بہت اس کے اندر لیزر ڈیوائیس زب لیزر جو سالشاد ڈیوائیس خد سیشن بھی لیتے ہو لیزر کا کیوں کہ میری اپنی فیملی میں سے کافی لوگوں نے سیشن لیے میں لیزر کے مجھے پتا ہے لیزر کافی ایکسپینسی ہوتا ہے ہر کو یہ فورڈ نہیں کرتا ایک ایک سیشن کے اتنے پاسے پارٹ کے 8000-6000 سیشن میں لے لیتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم ایک اچھی لیزر ڈیوائیس لے لیں جس کے رزلٹ بھی گارنٹی دو اور کمپنی جو ہے وہ اگر آپ کو رزلٹ نہیں ملتے تو منی بھی گارنٹی بھی دے رہی ہو اگر آپ کی ڈیوائیس خراب نکل رہی ہے تو آپ کو ڈیوائیس پر ریٹن کر کے دے رہی ہے اتنے بیسے جو ہے وہ ہم لیزرز پر اور اتنے مہنگے مہنگے تریٹمنٹ پر زائع کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ڈیوائیس لے لے جو کہ ہماری لائف ٹائم چلتی ہے ڈیوائیس کیونکہ اس کے اندر جو فلیشیز ہیں وہ دس لاکھ سے بھی زیادہ ہیں جو انہوں فلیشیز ہوتے ہیں بار بار ہر چھے مند بعد یا سال بعد وائننگ انجیشن لگوانا پڑتا ہے اس کلر کو منٹین کرنے کے لئے سیم ایسے ہی بالوں کے ساتھ جب آپ کے بال جو ہے وہ نکلنا ختم ہو جاتے ہیں بلکل جڑ سے اس کے بعد بھی آپ کو سیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے لائف ٹائم چلتی ہے مہینے بعد دو مہینے بعد یا تین مہینے بعد ایک سیشن لازمی لیں گے اپنے بالوں کے حساب سے کہ آپ کے بالوں کی گروت کیسی تھی اور بہت زیادہ جو موٹے بال ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم سے ریزلٹ نہیں آتا ہے بہت موٹا بال ہے پہلے وہ آئی سائز تھا اس کے فولیکل کو کمزور کرے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو جڑ سے ہتم کرے گا ایسے بالوں پر ریزلٹ سیلو ہوتے ہیں اور جس کا بال پتل آئے جیسے میرا بال پتل آئے تو مجھے بہت جلدی ریزلٹ ملتے ہیں اس لیے میں کہتی ہوں کہ ریزلٹ جو ہے وہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتے ہیں سب کو ایک جیسے ریزلٹ نہیں ملتے تو ڈیوائس جو ہے وہ میرے طرح سے ریکمینڈڈڈ ہے آپ لوگ اس کو بائے گر سکتے ہو اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے لئے گئی ہائپرسن کی پانچ ڈیوائس کا گیوائے جو کہ آپ کو بتا ہے وہ لیک روپیز کا گیوائے بنتا ہے کیونکہ ایک ڈیوائس رسکاونٹ کے بعد 20 کی ملتی ہے ہمیں اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ قوارس ٹیوب والی ڈیوائیس ہیں جن کے اندر زینون قوارس ٹیوب لگی ہوئی ہیں آپ لوگ خول کے چیک بھی کر لوگے جب آپ لوگوں کو ریزلٹی ہوگی پانچ لوگوں کو جو ہے یہ ڈیوائس ملیں گی پتہ نہیں کون ہوں گے وہ پانچ خوشنسی بلوگ لیکن میں ان کو کومنٹس میں سے سیلیکٹ کروں گی اور انسٹرگرام پر ان کے انانونسمنٹ کر دوں گی پھر وہ لوگوں کو اپنا ایڈرس مگرہ بھیجیں گے آپ لوگوں کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو ویڈیو کو لائک شیئے ضرور کرنا پروڈک کا لنک ملے گا دسکرشن بوکس میں آپ لوگ وانس جا کے بغیر دھر جج کے بائی کر سکتے اپنا تیرے سا خیال رکھنا اللہ حافظ